دوستو اسلام نے اپنے ماننے والے اہل اسلام پر جو عبادتیں فرض کی ہیں ہمیں سے ایک اہم ترین عبادت روز آلیا جیسے نماز ہر مسلمان کا نماز کسی بھی حال میں یہ معافی نماز نہیں ہے سوائے اس کے کہ مستورات کو عزم کے دنوں میں نماز نماز معاف ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نماز کے معاف ہونے کے کوئی شکل نہیں ہے پس ٹھیک اسی طرح سے ہر مسلمان کا غرزہ فرض ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو کسی بھی صورت میں غرزہ معاف ہونے والا نہیں ہے معاف ہونے کے صرف ایک شکل بنتی ہے وہ یہ کہ جب کوئی انسان بڑا بھی اس عمر کو پہنچ جائے جس عمر میں پہنچنے کے بعد غرزہ رکھی نہیں سکتا اور آئیدہ بھی اب اس کو سہمت ہونے کی امکانات نہیں ہیں آئیدہ اس بات کی طبقہ نہیں ہے کہ یہ صحیح کے اعتبار سے اس قابل ہو جائے گا کہ روزہ رف پائے گا اس انسان کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور اس انسان کو اجازت ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں رقم ادا کرے اس رقم کو فدیہ کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کسی انسان کو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے قضا کرنے کی تو اجازت ہے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یعنی کلی طور پر معاف روزہ نہیں ہوتا ہے مردوں میں سے صرف مسافر اور مردوں میں سے صرف بیمار یہ دو آدمی ایسے ہیں جن کوئی اجازت ہے کہ آپ الہار روزہ چھوڑنے ہیں آئیدہ جب آپ صحت مند ہو جائیں کہ آپ یہ روزہ رکھ لیں اور جب آپ سخر سے واپس آ جائیں تو یہ روزہ کو رکھ لیں لیکن معاف نہیں ہوتا ہے اور عورتوں میں سے عذر کی حالت پیش آ جائے تو اس میں حکم ہے کہ روزہ باد میں رکھ لیں بچہ پیدا ہو جائے تو حکم ہے کہ روزہ باد میں رکھ لیں اور اسی طرح سے دو عورتیں آ رہے ہیں ایک ہے وہ عورت جو حالت حمل میں ہو فرغنسی میں ہو اس کو اجازت ہے یہ روزہ چھوڑ سکتی ہے یہ روزہ وہ باد میں رکھے گی اور وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اسے خدشہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گے تو میرا دودھ کشک ہو جائے گا اور میرے بچے کو تکلیل پہنچے گی ان دو عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ باد میں رکھ سکتے گی قضہ باد میں رکھیں گی لیکن روزہ پوری طرح سے مانف ہو جائے ایسا بالکل نہیں ہے تو گویا اس کائنات مثل ایک انسان ایسا نکلا جس انسان کو روزہ مانف ہو جاتا ہے پھر یا اسے بھی عدد کرنا ہے اس کے لئے اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس تو روزہ مانف ہو جاتا ہے فورا ہی روزہ رکھنا لازم ہے اور اگر کوئی نہیں رکھ بائے گا ان چار عزلوں کی بنا پر مردم کے لئے دو ہے سفر اور بیماری اور عورتوں کے لئے چار ہیں سفر بیماری پرنگنسی اور بچے کو دھوپی لگا ان چار عزلوں کی وجہ سے عورتیں روزہ باد میں رکھیں گی اور دو عزلوں کی وجہ سے مرد جو روزہ باد میں رکھیں گے لیکن ماہ بالکل نہیں ہوں گے اور اب اگر کوئی انسان روزہ رکھ سکتا ہے عزل کوئی بھی نہیں ہے اس کے باوجود انسان روزہ نہیں رکھا تو جیسے نماز کا چھوڑنے والا بدترین فاسق ہے اسی طرح سے روزہ چھوڑنے والا بھی بدترین فاسق ہے بلکہ اگر اسلام یہ حکومہ قائم ہوگی تو ایسی انسانوں کو سخترین سزائے لگتی ہیں مثلا نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کو سخترین سزائے مثلا تو جیر مرد ہے بلکہ امام حمد بن حمد رحمت اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر نوار چھوڑے انسان کو قتل کرنا ضروری یہ امام حمد بن حمد کا فیصلہ ہے ویاہو بیان کرتے ہیں منطرح کا صلاحہ مطعمدن فاسق قفر جس انسان نے جان بوجھ کر کے نوار چھوڑے اس نے کفر کیا و جب اس نے کفر کیا تو اس کو باقی رکھنے کا کوئی حقی نہیں ہے لیکن باقی امام یعنی امام حمد بن حمد رحمت اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو باقی امام ہیں وہ ایسے انسان کو قتل کرنے کی اجازت تو نہیں دیتے لیکن سخترین سزا کی وہ بھی قائل ہیں وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اس انسان کو جیر میں بند کر دیا جائے تب تک جب تک وہ پوری طرح سے توبہ نہ کرے اور اہل نہ کرے کہ اپنے نواز نہیں چھوڑوں گا بس ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان جان بزگا روزہ چھوڑنے والا ہوا اور وہ اس دن کوئی نہیں تھا اس کے بادوں سے اروجہ کا احتمال نہیں کیا وہ سخترین سزا کا مستحق ہوگا اسلامی قانون کی مطابق یہ شخص فاسق ہے مجرم ہے بنیگار ہے کہ جو جان بز کا طرح سے چھوڑے